اس کی کاسٹ اسکیلیشن ہو چکی لہٰذا کوئی بھی پی سی ون ریوائز کرنے سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے اس کا سپیشل آڈٹ کریں ہم دیکھیں کہ پروجیٹ پندرہ سولہ سال سے چل رہا تھا تو اس کی تکمیل کیوں نہیں ہوئی اس میں اتنے تاخیر کیوں ہوئی اور اس میں قوم کا تین سو گنہ سے زیادہ ان کا پیسے کا زیاں کیوں ہوا یہ کیوں نہیں ہوا تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے اوپر میں چترالی صاحب کو سپیشل آڈٹ کی ریپورٹ بھی ان کے خدمت میں پیش کر دوں گا اس کے اوپر وہ ریپورٹ ہم نے آگے بھی بیجی ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہم کوئی بھی پروجیٹ شروع کریں تو بہتر پلیننگ کریں تاکہ پروجیٹ جو مطلوبہ پی سی ون ہے اس کو بار بار ریویجن کی طرف نہ جانا پڑے اور اسی ایمونٹ میں آپ کا وہ پروجیٹ مکمل ہو دوسرا یہ کہ چترہ کے لوگوں کے لیے اگر آپ نے آسانیہ پیدا کرنی تھی تو ایک پروجیٹ ان کے لیے عذاب نہ بنایا جائے تاکہ ان کا اتنا عرصہ گزر جائے تو دوسرا نکتہ اس کا یہ تھا رہی بات یہ کام کے حوالے سے بلکل ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے کام کر لیا وہ ہم نے جو مطالق ادارے ان کے خدمت میں وہ ریپورٹ پیش کر دی اور اب پی سی ون ریویجن کی طرف انہائی گیا ان کے بورٹ نے اپرویل کر دی پلیننگ کمیشن بیٹ دیا اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے لیکن سپیکر صاحب ساتھ میں میں تین چیزیں اور بھی بتاؤں کہ ہمارا اس وقت ایک سو تریپن کلومیٹر کا چترال شندور سڑک انشاءاللہ ہم اسی مہینے کے اندر اس کا بھی افتتاح کر رہے ہیں ایک سو تریپن کلومیٹر کا یہ سڑک بنانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا دوسرا منصوبہ جو عید کے بعد انشاءاللہ ہم چترال میں شروع کریں گے اور افتتاح کریں گے بعض سے کلومیٹر کا چترال گھرن چشمہ وہ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد ہم اس کے اوپر کام کا آغاز کریں گے پھر اس کے ساتھ چترال آیون بامورہ یہ ایک اور منصوبہ ہے بہت اہم ترین شاہر آئے اس کی بھی منظوری اور پورا پرکرورمنٹ پراسیز مکمل ہو گیا اور عید کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے تو آپ اسی سے انگازہ لگائیں کہ وہاں پہ نصیب کام ہو رہا ہے بلکہ ہم کافی آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجید اس طرح جائیں گے جی جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب سوال پوچھیں گے شکریہ جناب اس فکر میں پہلے تو یہ چترال بنی مستوچ روٹ پر کام شروع کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اس طرح چترال گرم چشمہ روٹ اور چترال ایون بمبرید روٹ یہ یقیناً اہمیت کے حامل ہیں اور چترالیوں کے لئے موت و حیات کا مسئلہ ہے وہاں روزانہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو یہ کام اگر شروع ہو جائے تو یقیناً یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشخصبتی ہماری ہوگی اور ہمارے لئے ایک سرپرائس ہوگا جناب اس فکر میرا سوال لواری ٹرینڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ کب تک حمالاً اب تو کم بند ہے اور عثمانیہ کمنی کام چھوڑ کے وہ کمنی چلی گئی ہے تو کب تک یہ روائی سسٹیمیٹر جو ہے یہ منظوری ہوگی اس کی اور کام اس پر شروع ہوگا اور پیسے ریلیس ہوں گے اور جن لوگوں کے بخیجات ہیں ان کو ادائیگی کب تک ہوگی سہی جی جناب مراد سید صاحب سپیکر صاحب نمبر ایک سوال ان کا یہ تھا کہ پی سی ون کے رویجن پلکل پی سی ون روائیس کیا گیا اس کے اپرویل وہ بھی ہو گیا جو کنٹریکٹر کے ساتھ مزدور کام کرتے ہیں وہ کنٹریکٹر کے اوپر لازم ہے اور اگر ان کو کوئی کنٹریکٹر مزدوروں کو تنخواہی نہیں دیتی تو ان اچ اے اس کو انشور کرے گی اور اس کے ساتھ جیسی پلیننگ کمیشن سے اب پی سی ون کے اپرویل آتی ہے تو پھر اس کے بعد انشاء نام اس کے اوپر کام شروع کرنے گے ایک چیز اور یہ چطرالی صاحب نے بڑا اہم لواری کے حوالی پروجیکٹ کے حوالی سے بات ہے سپیکر صاحب یہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں چل رہی تھی زیادہ تر اس کے اوپر مبنی ہے کوئی کام ختم کرنے کا کوئی اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایک ہم نے اڈٹ کیا کہ سولت سال کی تاخیر کے بعد بھی تین سو گناہ سے زیادہ پروجیکٹ کاشٹ بڑھنے کے موجود بھی وہ کیوں مکمل نہیں ہوا تو میرے خاصل سے یہ چطرالی صاحب کے لئے بھی بہتر ہے ایوان کے لئے بھی بہتر ہے اور ملک کی ٹرانسپرنسی کے لئے بہتر ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا تو کام ان کا ہوگا اور ساتھ میں تین پروجیکٹ ایک اسی دو ہفتے کے اندر کام شروع ہو رہے ہیں اور دو پروجیکٹ کے اوپر عید الفطر کے بعد کام شروع ہو رہے ہیں سپیکر صاحب کوئی اور سوال ہوتا ہے بہت شکریہ جی جی جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب دیکھ میند جی جی بہت شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب میری ریکویسٹ ہوگی عونربل ممبران سے یہ ایک سارے پارلیمنٹ کا ایشو ہے اس کے بعد اگر کوئی پوائنٹ آف آرڈر ہو تو پلیز جو وزیراعظم صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اور انویٹیشن دی تھی عونربل ممبران پارلیمنٹ اپوزیشن سے اور پارلیمنٹری لیڈرز کو کہ الیکٹرول ری فارمز کی طرف آئیں اور اس پہ کام کریں اور اپنی اپنی تجاویز دیں تو اس کے لیے ایک کمیٹی کی جو ہے وہ تجویز ہے پارلیمنٹری جس میں ہمارے تمام محترم اپوزیشن کے ممبران پارلیمنٹری لیڈرز آن دیٹ سائیڈ اور یہاں بھی جو ہمارے ایلائز ہیں سب اس میں مل کے لیجسلیشن پر اپنی اپنی رائے دیں تاکہ آئندہ کی الیکشن کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کیا جا سکے جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب میں موشن موو کرنے لگا ہوں موو کرنے دینا ایک دفعہ اس کے بعد موو کر لے نا اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں موو کر لے نا اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں فور holding elections along with ایک میرے ایک منتے دور دے رہو نا اس کے بعد آپ کو دے رہے ہیں پہلے آپ بیعت کر لیں گے نئی 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 lil گلی ایک منگ Revolution جی شازیہ مری صاحب آپ بول لے پھر خورم دستگیر صاحب بول لیں گے جو شکریہ دیپیٹیضی سپیکر سب بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کمیٹی اس ایوان کے اندر کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کہیں سے حکم آیا ہے کہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہونی ہے تو وہ کمیٹی جو ہے وہ ایوان کی کنسنٹ کے بغیر اپروو یا ڈس اپروو نہیں ہو سکتی اور ایوان کا سینس جو ہے وہ آپ کی حکومت کی خواہش ہوگی کہ صرف ان کی طرف سے ملے لیکن اس ایوان کی ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کے عراقین پیس میں اپنی رائے شامل کریں سب ہمیں اول تو ہمارے ساتھ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی پتہ نہیں دیگر جماعتوں کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیا خد و خال ہوں گے یہ کمیٹی کیوں بنائی جاری ہے ایک کمیٹی پچھلے ٹینیور میں بھی بنی تھی دوہزار سترہ میں جس نے اپنی رپورٹ پیش کی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس پہ اپنے رولز مرتب کیے ہم کتنے رولز اور کتنے قانون بنائیں گے اور پھر ہمیں اتمنان ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپرنٹ ہے وہ فری ہے وہ فیر ہے جبکہ حال یہ ہے کہ آج بھی جو قوانین ہیں یا رولز ہیں وہ وہ کوئی ایسے برے نہیں ہیں مسئلہ کہاں ہوتا ہے جب دھندہ آ جاتی ہے مسئلہ کہاں ہوتا ہے جب پورے کا پورا سٹاف غائب ہو جاتا ہے مسئلہ کہاں ہوتا ہے جب میجک انک کے نام پر وہ انک دستیاب نہیں ہوتی تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے رولز جو ہیں وہ فرسودہ ہیں یا قوانین فرسودہ ہیں یا فلوڈ ہے مسئلہ نیتوں میں ہے یہ نیتیں صحیح نہیں ہوں گی تو آپ جتنے بھی قوانین لے آئیں جتنے بھی رولز لے آئیں اس ملک میں الیکشن صاف شفاف نہیں ہو پائیں گے اس آئین کے اندر اگر آپ دو سو اٹھارہ آٹیکل پڑھ لیں آپ دیکھ لیں گے الیکشن کمیشن کے کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں ان کی ابلگیشنز کیا ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ ادارے کو اپنا کام کرنے نہیں دیا جاتا الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر آپ کی منشاہ آپ کی خواہش کے مطابق کام نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں استیفہ دے دیں اس طریقے سے تو کوئی بھی الیکشن کامیاب نہیں ہوگا کوئی بھی ریزلٹ آپ کو قبول نہیں ہوگا آج آپ حکومت میں بیٹھ کر یہ پریشر ڈالتے ہیں اداروں کے اوپر کل آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ دوسری بات کرتے تھے تو میری نظر میں سر کمیٹی جتنی بھی بنا لیں قانون قوانین تجاویز جتنی بھی مرتب کر لیں جب تک ادارے کو اپنا کام کرنے نہیں دیا جائے گا اس کو وہ اٹانومی وہ انڈیپینڈنس نہیں دی جائے گی پریزائیڈنگ آفیسر سے لے کر آپ کا لور سٹاف اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس نہیں کرے گا اور دھند کے نام پر غائب نہیں ہوگا میجک انک کا ذکر اور اس کے اس کے دھنڈورہ پیٹنا بند نہیں ہوں گے آپ کچھ بھی کر لیں الیکشن فیر نہیں ہوں گے ہماری سوچ ہماری ویلنگنس ہونی چاہیے فری فیر الیکشن اور ہم پیپلز پارٹی کے فورم سے آپ کو پھر یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے ریزالس پہ ریزیویشن رہی ہیں لیکن in the greater interest of democracy in parliament we've accepted the flawed results and we'll continue to strengthen the parliament مگر ہم آئے واش کمیٹیز آئے واش سٹیکمنٹ اور آئے واش منسوبہ بندی کو accept نہیں کریں گے we want free fair transparent elections as per the constitution of Pakistan as per the rules framed in 2017 جو کہ updated version ہے اس کے علاوہ کوئی چاند ستارے توڑ کر لے آئیں تو ہوگا otherwise we have the rules we have the rules محترمہ اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک کمیٹی بنای جائے جس میں سارے بیٹ کے concern کے ساتھ جو ہے وہ یہ چھوڑی چھوڑی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں ان کو resolve کیا جائے جی خورم دستگیر صاحب اس کے بعد شکریہ جناب سپیکر رولز میں کہیں نہیں لکھا کہ پولیس کی نگرانی میں بیس پریزائیڈنگ افسر اغواہ ہو جائیں وہاں سے ایک گھنٹہ دور ایک فارم ہاؤس پر وہ رات ساڑھے آٹھ سے صبح ساڑھے چھے تک ان میں سے دس لوگوں کے موبائل ٹریس ہو جائیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں تھے تو جناب سپیکر اگر ہم نے ایسی ریاستی انتخابی دھاندلی کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے اچھی نیت چاہیے اس طرح کی جو کمیٹیاں جن کے ٹی او آر واضح نہیں ہیں جن کے لیے اوپوزیشن سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک جھوٹے الزام کے اوپر لیڈر آف ڈی اوپوزیشن آف ڈی ناشنل اسیمبلی جیل میں ہے ایک جھوٹے الزام کے اوپر پارلیمنٹری لیڈر مسلم لیگ نون کے جیل میں ہے ایک جھوٹے الزام کے اوپر اس حیوان کے سابق اوپوزیشن لیڈر خرشید شاہ جیل میں ہے تو یہ کس قسم کی کنسلٹیشن ہونی ہے تو میری آپ سے استعدا ہے اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ اس ہاؤس کی کمیٹی بنے اس معاملے کو فی الحال ملتوی کریں اس کو پینٹ کریں سنجیدگی سے کنسلٹیشن کریں اوپوزیشن پارٹی سے پھر اس کو لے کر آئیں اس حالت میں اس حجلت میں بغیر کنسلٹیشن کے ہم اس موشن کی کسی بھی طرح حمایت نہیں کریں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ جی مرادسیت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب میں تو پہلے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیتوں کا مسئلہ ہے کیونکہ چارٹر اپ ڈیموکریسی ہو سینٹ میں اوپن بیلٹ کی بات کرتے ہیں لیکن جب ہم یہاں پہ آئینی ترمیم کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی مخارفت کرتے ہیں اور پھر ہم سینٹ الیکشن میں وہ پورا ڈراما اور پورا منظر دیکھ لیتے ہیں کس طرح پیسے کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کیسے وہ کیسے چاہیں گے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو نمبر ٹو اب پرام منسٹر عمران خان جب کہتے ہیں کہ الیکٹرانیک ووٹک کی طرف جانا چاہیے اس کے اوپر بھی یہ تنقید کرتے ہیں جنابی سپیکر آرٹیکل دو سو اٹارہ تین آپ کا آئینی پاکستان کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے اگر اس کیلئے کوئی کوشش ہو رہی ہے اور وہ کوشش یہی تحریک انصاب اور یہی حکومت ہی جماعت کر سکتی ہے وجہ وجہ یہ کہ جس طرح ابھی خورم دسکیر صاحب نے گفتکو کی ٹھیک کا کہ جس کے سیاست کا آغاز اگر چور دروازے سے ہوا وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتا جو آئے جائے بن کے پیسے لیتے وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے وہ یہ ٹرانسپیرنسی نہیں لاتے وہ یہ کوشش نہیں کر سکتے جو سینٹ کے ووٹ خریدنے کی جن ویڈوز آ چکی ہو وہ یہ کوشش نہیں کر سکتے لہٰذا 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 کیا ہو گیا غلط کا یہ غلط کا تو سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہی عرض ہو رہی ہے یہی عرض کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم آئی آئینی آئینی ترمیم آئی آئینی ترمیم آئی سپیکر صاحب تو اس کے اوپر آپ کو تنقید یہ تھی کہ یہ اجلت میں کیا جا رہا ہے ان کے ممبران بکیوں ہیں ان کو روکنی کیلئے کیا جا رہا ہے آج آپ کے پاس آئیں ایوان آئے ہیں کہ کنسنسس کریں مل بیٹھ کے آپ اگر پاکستان کے انتخابی عمل کو شفاہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کوشش کریں ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں لیکن جب یہ بیعت شروع ہوئی تو آپ نے گلنا شروع کر دیا کہ شہباز شریف جیل میں ہیں فلا جیل میں ہیں فلا جیل میں ان آر او نہ مانگے کنسنسس کیلئے بات کریں اور آپ نے الہی شیل کی عزان کو ٹھیک کریں جی صحیح جی جی اس پہ کنسنسس کرتے ہیں